کہ پاکستان میں ڈرڈر کا جینے کو مزدور ہے اس وقت لاکھوں افغانی پاکستان میں افغانیوں کے گھر واپسی کا ایک عبیان چل رہا ہے جب میں پاکستان کی سرکار نے کہا تھا کہ افغانستان کے لوگ اب یہاں سے واپس جائیں پاکستان کے کڑے قدم کی وجہ سے افغانیوں میں بھی خوف ہے اکٹوبر سے چھے لاف افغانی واپس افغانستان جا چکے ہیں پاکستان میں اب بھی دس لاکھ افغان شرنارتی ہیں نرواسن کی آشنکہ میں چھپ کر رہ رہے ہیں افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں ابھی افغانستان واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایسا ہی کچھ تالیبان بھی سندیج دے رہا ہے کہ وہ ابھی افغانستان کو سمحال رہا ہے ایک بڑی سنکھہ اگر واپس لوٹتی ہے تو اب تالیبان کے لیے دکت ہوگی کیونکہ اس دوران افغانی شرنارتیوں پر بھی اپتیچار ہو رہے ہیں ونگ کمانڈر میرے ساتھ پر فول بکشی اس وقت جلے ہوئے ہیں ونگ کمانڈر بکشی پاکستان افغانیوں کے اوپر ایک طریقے سے ٹوٹ پڑا ہے حالانکہ لگاتار مسلم امہ کا حوالہ دیتے ہوئے افغانستان کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان پاکستان بھارت کے ساتھ تو الجھا رہتا ہے لیکن ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ویسٹرن سیکٹر ہے وہ خاموش رہے اب افغانستان کو کس طریقے سے سمحا لے گا کیونکہ افغانیوں کو تو نکالنے پر طولہ ہوا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانیوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا تھا تاریبان نے جو انہوں نے پاکستان کو اڈا بنایا تھا اور پاکستان کے اوپر جو پرہار کر رہے تھے اور اس کا سارا اثر افغانستان میں پڑھ رہا تھا تو یہاں پہ یہاں تک بات چلی کہ انہوں نے افغانستان میں جو شرناٹسی تھے ان کے اوپر شک کرنے لگے ان کے اوپر ان کو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور بڑا ان پر اتیچار ہوا یہ سارا کا سارا افغانیوں کو جھننا پڑھ رہا ہے پر وہ نہیں چاہتے سب سے زیادہ ہے ان کو چائنہ نے وان کیا ہوا ہے کہ یہ سیکٹر آپ شانت رکھئے کیونکہ سی پی سی کے اوپر بہت اثر پڑے گا اور اس سمیں چائنہ اپنا جو سٹانس چینج کر رہا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے پاکستان کو کہا ہوا ہے افغانستان میں اب آپ شانتی ایٹمسفیر کو اسٹیبلش کریے یہ جو ابھیان پاکستان میں چلائے گا اس کو بڑا مہنگا پڑ رہا ہے کیونکہ اس سمیں افغان کے جو فورسز ہے وہ کلیش ہو چکی ہے تین جگہ ان کا کلیش ہو چکا ہے اب یہ پاکستان کو بڑا مہنگا پڑے گا چائنہ اس میں اپنی سٹی چینج کر رہا ہے واقعی بھی گمانڈر بکشی سمجھ نہیں پا رہا ہے پاکستان سستے کی بات کرتا کہ انہیں یہ سب کچھ مہنگا لینے کے لیے کیوں آماد آئے کیونکہ ایران کو لے کر اب بھارت کی نکل بھی کرنی شروع کر دیا پاکستان نے